اب ہم اصل خطبہ کے مطن کی جانب آتے ہیں اور آپ جون جون یہ نقاط سنیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں جو کچھ فرمایا وہ ایک مسلمان کی مکمل کامیاب کبصورت اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے اس کے بعد ہم وہ تمام اہم نقاط پر بات کریں گے جو این وہی خطبہ ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کروائی Oh people lend me an attentive ear ہے لوگوں ذرا غور سے توجہ سے میری بات سننا but I know not whether after this year I shall be amongst you again یہ پہلا فقرہ تھا اس خطبے کا جو ایک دکھا میز اشارہ بھی ہمیں دیتا ہے کہ شاید اگلے برس میں آپ کے ساتھ اس طریقہ سے نہیں ہوں گا یہ آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے جیسے آج ہم لوگ ہیں اور پھر فرمایا treed every life and property of Muslims as second trust ہر مسلمان کی جایداد آپ کے پاس آپ کی نظر میں ایک واقیزہ امانت ہونا جائے O people just as you regard this month this day and this city as second so regard the life and property of every Muslim as second trust ہر Musliman کی زندگی کو آپ نے کس طریقے سے کتنی اہمیت عطا فرمائی پھر فرمایا return the goods entrusted to you to their rightful owners جو چیزیں دوسرے لوگوں کی آپ کے پاس موجود ہیں وہ صحیح آدمی صحیح جس کی property ہیں اس کو واپس لوٹا دیں اور پھر اشارت فرماتے ہیں hurt no one so that no one may hurt you کسی کو دکھ مت پہنچائیں تاکہ کوئی شخص آپ کو بھی دکھ نہ پہنچائے اور یوں یہ ایک بری عادت پھیلنا شروع ہو جائے مقسم اس کا یہ تھا